بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوائے حسنہ سرکار غوث بنگالہ بیسوں پارٹ شروع کریں گے انیس پارٹ تک ہم بتا چکے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و السلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد نبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلاتاً و السلامن علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسوں پارٹ یہاں سے شروع کرنا ہے ما مریدان بردرے تو اسکرم امیدوار دل برے دل جوے مایا یا شاہ شمشد دین توی یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے بیسوں پارٹ اور یہ ہے میرا سرکار سمشد دین شاوہا کے والد صاحب کے کہانی صفحہ پانچ اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم سلادن و السلامن علیکہ یا رسول اللہ تیسرا سفر حج عقیقہ سے فراغت کے بعد بعض میں حج بیت اللہ شریف پٹنا سے روانہ ہو کر کلکتہ پہنچے اس مبارک شفر میں بہت سے لوگ آپ کے ہم رکاب رہے جنہوں نے عجب عجب متحرق القول باتیں سفر کی بیان کی ہیں اس سفر میں چونکہ کچھ جذبی کیفیت بھی غالب تھی اس لئے بعد نمازوں میں قضا ہو گئی جس کی آدائیگی کے وقت اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والہی و صحابہی بارک وسلم صلات و السلام علیہ السلام صفحہ قاون جس کی بہت بہت گریہ ذاری فرماتے آپ کے نالہ اور شعہ کی وجہ سے ہمراہی سب بھی متحش ہو جاتے اور ہمتے لئے امکان تسلی دیتے لیکن تسلی کے الفاظ سن کر آپ کے آہو بقا میں اور بھی ذاتی ہوتی یہ ہے والد سرکار غوث بنگالہ اپنے رومال سے اقصد چہرہ صاف کرتے رہتے اور کبھی کبھی تخلیہ میں خادم خاص بلاکی میاں سے دریات فرماتے کہ دیکھو تو میرا چہرہ زیادہ سیاہ تو نہیں ہوا گویا کہ دل کی بیچینیاں نمائی طور پر چہرے سے ظاہر ہوتی تھی اس مبارک سفر میں داد و دحس کے پیچھلے تمام جود و کرم و سخاوت کے رکاوٹ توڑ دیے گئے جس نے جو مانگا فور اتا کر دیا اللہ مسل اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی والی و آسابی بارک وسلم صلی اللہ ہم راہیوں نے بیان کیا کہ سفر حج میں کسی سائل کو محروم نہیں فرماتے کھانے پینے کی چیزیں تو بلا تکلف دہی دیتے تھے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ انتہائی ضروری چیزیں جس کے بے غیر سفر مشکل تھا سائل کو عطا فرما دے دے اس مرتبہ ایک صاحب آئے اور بڑے پیر صاحب کے کرتہ اور تحمد پر نظر جمع کر بیٹھ گئے حالانکہ وہی کپڑا باقی بچ گیا تھا جو آپ زیب تن کیے ہوئے تھے نوارت مسلمان کی دلی خواہش کو بھاپ کر قریب تھا کہ آپ برہنہ ہو جاتے لیکن بروقت ایک مخلص نے آپ کے سطر پوشی دیکھئے اللہ اللہ کے یہ بندے کیسی اللہ کی محبت میں دیوانگی میں رہتے ہیں کہ سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور کرتہ لنگی نوارت مسلمان لے کر بھاگ گئے اللہ مسلح سیدنا و مولانا محمد نبی لنمی والی و صاحب بارک و سلیم اسی طرح داد سخاوہ دیتے ہوئے زیارت حرمین شریف سے کلکتہ واپس تشریف لائے لیکن کلکتہ تشریف لانے کے بعد خلاف امید مجاز میں ذرافت اور معاشر سے آزادی کا پہلو غالب ہوا صفحہ 52 صفحہ 52 صفحہ 52 غالب ہوا اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صاحب بارک و سلیم صلاح جذبی کیفیت کافور ہو چکی تھی اور شان علیمانہ کا خوب اظہار ہو رہا تھا عقیدت مندوں کے حجوم اور مخلصوں کے اصرار پر آپ نے اپنی مستقل قیام گاہ کلکتہ میں رکھی حالانکہ اس وقت پتنا نونحالان باغ سعادت سے آراستہ تھا بیٹی بھی تھی سرکار غوث بنگالہ بھی تھے اور زفر شاہ بھی تھے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد نبی والی و صحاب بارک و سلم صلات و سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ